اسلام علیکم مطیب گلزار وطنی ٹریکٹر ورکشوب سے علیہ السلام یہ جب ٹریکٹر دیکھ رہے ہیں یہ ٹریکٹر چار سو اسی ہے یہ اس کا یہ دیکھ لیں تقریبا اس کا تین حصے اس کا انجن کھلا ہوا ہے آگے سے اس کی ٹیمپلیٹ اس کی ٹیمپلیٹ میں کھولی ہیں اور اس کے جو چیمبر ہے یہ بھی اتارا تھا یہ اب آرزی طور پر لگا دے اوپر سے بھی یہ کھول لیا ہے ٹیر بیسری وغیرہ اور جو اس چیٹ پر کھولا ہی جہاں سے اس کی مین سیل ڈالنی آئے مین سیل کے لئے یہ کھولا ہے اب وہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کھولا اس لئے ہے کہ انہوں نے ٹریکٹر یہ اب خریدا ہے تو اس کے جو جین ہے یہ اس جگہ سے لیک تھے ٹیمپلیٹ والے تو جس نے یہ جین ڈالے اس نے اس کی پہلے کرنک ڈالی تھی تو مکمل جین کیٹ نہیں خریدی تو آل بیسٹو کے جین بھی نہیں ڈالے اور گتے والے جین لگا دیا جس کی وجہ سے اس کا آدھا انجن کھولنا پڑ گیا آدھا ہو گیا آگے سے اور نیچے سے پیچھے سے تو ویسے بھی مین سیل ڈالنی تھی آدھا انجن جینوں کے لئے کھولنا پڑا کیونکہ یہ جو ٹیمپلیٹ کا جب جین ڈالنا ہوتا ہے پہلی ہو یا دوسری ہو پہلے والے سے کھول جاتے چیمبر اتارے بغیر یہ جو آگے والی ٹیمپلیٹ اندر والی اس کا جین یہاں سے لیک تھا اس جگہ سے جس سے پہ جنریٹر لگتا ہے اب اس کی صفی وغیرہ کرنی ہے اور دوسری جو ٹیمپلیٹ ہے اس کی جین والے اس کا بھی جین لیک تھا لیکن بہت کام تھا اس کا جین زیادہ لیک نہیں ہوتا جب وہ لیک ہونے لگتا ہے تو اس کا کابل بار سے ٹیٹ ہو جاتے ہیں تو لیک کے اس کی بند ہو جاتی ہے اور یہ دیکھیں کہ اس کے جو جین یہ والے تھے یہ ایک سیڈ پہ سلیکن لگا دے دوسری سیڈ پہ سلیکن لگا دے دونوں سیڈوں پہ شلک لگا دیں سیڈوں سے ملیٹ نہیں ہوگا لیکن اندر سے اس کی ملیٹ ہو جائیں کیونکہ یہ دو دو تین تین جین stretch ساتھ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ جن اس جگہ سے لکے کر رہا تھا کیونکہ اس جگہ پہ بولڈ نہیں ہوتا یہ دیکھیں یہ جو بولڈ ہے یہ باہر سے ہوتا ہے باہر میں ٹیمپلیٹ کا اس جگہ پہ یہاں پہ لگا ہوتا ہے دوسرا یہ والا جو بولڈ ہے یہ اندر ہوتا ہے یہ بھی اندر ہوتا ہے اور یہاں پہ کوئی بولڈ نہیں ہوتا یہ دیکھیں کیونکہ یہاں سے اب یہاں سے اس جگہ پہ ٹیٹ ہو جاتا ہے یہاں سے بھی ہو جاتا ہے یہ جو بولڈ ہے یہ تو ٹیٹ نہیں ہو سکتے یہ دیکھیں بار سے یہ والا بولڈ ہوتا ہے اور یہاں اس جگہ پہ ہوتا ہے یہ دونوں جو ٹیٹ ہو جاتے ہیں لیکن یہ کافی زیادہ فاصلہ بن جاتا ہے جس کی وجہ سے یہاں سے لی کر جاتا ہے یہ والا بولڈ بار سے ہوتا ہے تو یہ بار سے ٹیٹ ہو جاتا ہے جیسے لی کر ہونے لگے تو یہاں سے ٹیٹ کر لیں بار سے تو یہ بولڈ ٹیٹ ہو جاتا ہے یہاں پہ اتنا سا فاصلہ بجتا ہے یہ جو بولڈیں یہ اندر ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ چیک نہیں ہو پاتے اور ایستا ایستا چلنے کے دوران یہ جین لیکے کرنے لگ جاتے ہیں جب یہ گتے والے جین ہوتے چلنے کے دوران یہ پریس ہوتا ہے کافی زیادہ پریس ہونے کی وجہ سے یہ سمجھ لیں کچھ جوڑ ہے ایک ٹیمپریٹ ہے کوئی بھی چیز ہے وہ ڈھیلی ہو جائے گی جب آپ اس کے قابلے چیک کریں گے تو وہ ڈھیلے ہوں گے جہاں سے آپ قابلے تو اس کے چیک نہیں ہو سکتے تھے جس کی وجہ سے اس کا انجن دوبارہ کھولنا پڑا صرف جینوں کے وجہ سے ایک بار پھر آپ کو بتاتے ہیں ایک بولڈ یہاں پہ ہوتا ہے اور ایک اس جگہ پہ ہوتا ہے یہ جو ہے یہ اس ٹیمپریٹوں میں آپس میں ٹیٹ ہوتی ہیں کیونکہ اتنے فاصلے والے جگہ پہ یہاں پہ جہاں سے جین لیک ہو جاتا ہے اب یہ جو جین ہے یہ اگر ہم ٹیمپریٹوں کے خریدے زیاد زیادہ آنگے سو روپائے کے آئیں گے اور چیمبر گلیاں اور چیمبر جین وہ بھی آ جائیں گے ڈیرس ہو گی اٹھائیسو روپائے کے جین آئیں گے وہ میں نے نہیں خریدے یہ مکمل جین کیٹ خریدی ہے اس میں ٹوٹل تھوڑے سے جین لگنے پانچ چھ سات جین بڑی مشکل سے لگنے کیونکہ ٹیمپریٹوں کے دو جین ہو گئے ایک اس جگہ کا اور چیمبر گلیاں ہو گئی اور چیمبر جین ہو گئے اب مکمل جین کیٹ خریدی ہے کیونکہ اس میں جین اچھے ہوتا ہے ٹریکٹرہ کا جو مالک اس کو بتایا ہے کہ اگر ہلکے جین لیں گے تو دوبارہ لیکیج ہو جائے گی اس میں تھوڑ سے جین بات جائیں گے ہیڈ وغیرہ کے لیکن لیکیج نہیں ہو گی اس کو بتا کر جین کیٹ خریدی ہے کیونکہ اچھے جین الیدہ نہیں ملتے الویسٹ وال نہیں ملتے تھے لیکن یہ دکان دار نہیں مانگواتے جس کی وجہ سے مکمل جین کیٹ خریدی ہے اور یہ الویسٹ وال جین لگائیں گے انشاءاللہ یہ بلکہ ٹھیک چلیں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو وطنی ٹریک چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اللہ حافظ